جب جب ہم دیسی گائیوں کی بات کرتے ہیں تو راٹھی گائیں کو راٹھی بریڈ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے یہ گائیں پنجاب اور راجستان کا جو سٹا ہوا ایریا ہے سپیسلی جو پاکستان سے لگا ہوا ایریا ہے اس بیلٹ میں یہ گائیں کافی پائی جاتی ہیں سریر کا جو ان کا دھانچہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک سہیوال سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ گائیں کافی شانت اور اچھا دودھ اتپادن کرنے کی شمتہ رکھتی ہے جھجر میں جو لائف سٹاک ایکسپو لگا تھا اس میں کسان اپنی ایک سے ایک امدہ راٹھی بریڈ کو لے کر آئے راٹھی بریڈ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک ہلکی اور سستی گائیں ہیں حالانکہ سہیوال کے کمپیریجن میں یہ کافی سستی ہے لیکن دودھ اتپادن سمتہ میں سہیوال کو خوب ٹکر دیتی ہے اور کچھ نہ کچھ اس سے آگے ہے جھجر کے لائف ایکسپو میں جو پرثمستان پرابت ہوا ہے وہ اس راٹھی سندر گائیں کو پرابت ہوا ہے چودری نیحال سنگھ اگریکلچر اینڈ ڈیری فارم گھنگانا اسے جو وریندر سر ہے وہ اس کے اونر ہے وریندر سر راٹھی نسل کے علاوہ سہیوال، گیر، تھارپارکر اور ہریانہ کا بھی سندرکشن اور سموردھن کرتے ہیں ان کے اس نیک کام کے لیے اور دیشی نسل کی گائیں کو بچانے کے لیے ان کا جو کام ہے وہ پرسنسنیہ ہے اور ویبھاگ دوارہ بھی کئی بار ان کو انام دیے جا چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوسرے ستھان کی دوسرا ستھان اس راٹھی سندر گائیں کو پرابت ہوا ہے گاؤں کھرمان گاؤں ڈسٹک جھجر کے یوہ کسان مسٹر دیپک ان کی یہ سندر گائیں ان کے گھر پہ لالن پالن ہوا ہے اس کا ان کے پاس راٹھی اور ساہیوال کی کل ملا کر پچاس ساٹھ سے زیادہ گائیں ہیں اور ان کی گائیں کی ایک اور خاصیت ہے یہ ڈیلی کم سے کم بھی پانچ سے جیک چھے گھنٹے تک جنگل میں وچھرن کر کے آتی ہیں یہ ان کی گائیں کی سپیسلٹی ہے دیپک سر کی ہی ایک اور گائیں ہیں جس کو تیسرا ستھان پرابت ہوا ہے جو برابر میں سائیڈ میں کھڑی ہے یہ فرسٹ لیکٹیشن میں ہے اور اس نے پہلی بار میں ہی اٹھارہ لیٹر دودھ دیا ہے باقی اس کے جو بریڈ کریکٹر ہیں وہ بھی بہت کابل ہے پرٹیکولر آج ہم بات راٹھی کی کر رہے ہیں تو راٹھی کسی سے کم نہیں ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے راٹھی کا سنرکشن اور سنوردھن کرنا ہماری جمعیداری بنتی ہے اس کو بچا کر رکھنا ہماری جمعیداری بنتی ہے تو راٹھی نسل کی انت نسلیں ہم تیار کریں گے اور بھارت کی بھومی کو پھر سے دیسی گوونس کی طرف ایک بار لے کر جائیں گے اور ہر گھر گھر میں دیسی گائیں کا دودھ اور گھی پریوگ ہو اس کے لیے ہم ایک الک جرور جگاتے رہیں گے اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگلی بار پھر ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار ساتھ سریکال الویدہ